دوستو آج ایک بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تمام دوستوں کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں جس طرح ہم کو شروع سے ہم لوگ بتاتے آئے ہیں کہ پولیس پرساشن ادارے سیکیورٹی گورنمنٹ تمام طرح لوگ سیما کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ان کی کڑیاں ایک سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی کڑیاں جو ہے ایک دوسری سے ملنا شروع ہو گئی دیکھئے جانچ ایجنسیاں جتنی بھی ہیں ایٹی ایس ہے سی بی آئی ہے این آئی ہے جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان سب نے پہلے مہینوں میں ہی پہلے ایک دو مہینوں میں ہی سیما کی انویسٹیکشن کمپلیٹ کر لی تھی جانچ کمپلیٹ کر لی تھی اس کے بعد انہوں نے فائل تیار کر کے گریہ منترالے میں بھیجی پھر گریہ منترالے میں یہ کہا گیا کہ ابھی یہ فائل اپنے پاس ہی رکھیں اور یہ ہم الیکشن کے بعد اس کو دیکھیں گے کے بعد جو سیما کا دھڑلنے کے ساتھ آنا ویڈیوز میں ذکر کرنا بڑے جو ہے دبنگ انداز میں اس کی باڈی لینگویج تھی جس میں وہ شہانہ انداز میں مغرور ہو کر یہ کہتی تھی میرے چہرے پہ سمائل یوں ہی نہیں ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے بڑے بڑے پولیٹیشن سامل تھے بڑے بڑے جو ادارے اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور بڑی جو ہے عدلیہ کا بھی کہا جائے تو عدلیہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ میں ایک اور بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں دوستو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا ہے کہ سیما کا تعلق سیما کا ابھی نیا بوائی فرنڈ بنا ہے نیا بوائی فرنڈ کون بنائے پولیس کرمچاری دیکھئے پہلے اے پی سنگھ پھر عمیت جانی پھر اس کے بعد لپو پھر اس کے بعد جو ہے بڑے بزنس مین یاد ہے آپ کو میں نے ایک ذکر کی اکاؤنٹ کے اندر جو اس کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا تھا پیسوں کے لیے فنڈ کے لیے اس میں دوبائی کے کسی بڑے تاجر نے بزنس مین نے بڑی اکاؤنٹ پانچ لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈالی تھی پھر ہندوستان کے وہ شخص تھا جس کے ہوتل میں یہ وہاں ہے نیپال کے اندر جو ہوتل ہے جس کے اندر یہ ونائک ہوتل جس میں یہ ٹھہری تھی سیما اور لپو دونوں ٹھہرے تھے اس ہوتل کا مالک بھی سامنے آیا بڑا ایک میں نے ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ بڑا ایک بزنس مین ہے جو اس کا بھائی بنائے وہ بھائی بھی سامنے آیا پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ سامنے آیا اور اب ایک بہت بڑا اور دیکھیں دوستو اس سے پہلے میں تھوٹا سا اور بتاؤں آپ کو آپ کو یاد ہوگا بھی کچھ دن پہلے مومن ملک جی کو ایسے چور زیور پولیس شیشن نے یہ کہا تھا مومن جی میرے پاس نہیں آئے انہوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں لکھ کے دی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی پھر ان کو مومن ملک کو کوئی ایویڈنس نہ دینا یہ بھی چیزیں چلتی رہی پھر جو ایف آئی آر فائل کی گئی تھی جس پہ آدھار پہ ان کو زمانت ملی تھی اس کے ڈاکومنٹس مانگے مومن ملک جی نے وہ نہیں دیے گئے پھر وہ کوٹ سے ان کو لینے پڑے پھر اس کوٹ کی اس کی جب کوپی مومن ملک جی کو دی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے کہ پولیس ہر طرح کوشش کر رہی ہے سیما کو بچانے کی اس کے اوپر بڑا الزام تھا لیکن اس کو چھوٹا بنا کر پیش کرنے کی سازش کی گئی اور اب اب ایک پولیس کرمچاری اس کی ڈیٹیل ہم لوگ نکال رہے ہیں بہت جلد وہ اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہوگی اس کرمچاری ہے ایک پولیس کرمچاری ہے اس کے ساتھ سیما کا ایک بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ والا تعلق بن چکا ہے جی ہاں دوستو ایک پولیس عدیقاری ہے جو سیما کے لیے مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے کہتا ہے کسی کو بھی مار دوں گا میں اور تھاکر خود کو تھاکر کہلواتا ہے وہ جبکہ تھاکر ہے نہیں وہ وہ کوئی اور ہی ہوگا لیکن سیما کو وہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا اور سیما کے لیے یہ کہا سیما کو کہ سیما اگر تمہیں کوئی انگلی لگائے گا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا اگر کوئی تمہیں مارنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی جان لے لوں گا سیما کے لیے اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اور پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے دو تین ویڈیوز کے اندر یہ ذکر کیا کہ سیما کے ایک نیا بوائی فرینڈ جو ہے وہ مطارف ہو چکا ہے آپ جا کے میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دوستو ربو پورا سے جو بھی خبریں ہمارے پاس نکل کر آتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ خبریں سچ ثابت ہو جاتی ہیں اور جس طرح چاہے اے پی سنگھ کا معاملہ ہوئی اے پی سنگھ کو ایکسپوز کرنا ہو گیا امید جانی کو ایکسپوز کرنا ہو گیا اور وہ جو بزنس میں تھا اس کو ایکسپوز کرنا ہو گیا بڑی ادھکاری تھا بڑے ڈپارٹمنٹ کا اس نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ سیما یہاں رہنا چاہتی ہے تو رہے اس پر کوئی آپتی نہیں ہوگی کوئی اس کو سپورٹ کوئی اس کو بیرود نہیں کرے گا تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کیوں نہ سوال کریں کہ اندوستان کی ایجنسیاں ادارے جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور لیکن ان کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا دوستو یہ بڑے جو ہے گھمگیر وشے کی بات ہے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے کیوں سیما کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اتنی سپورٹ مل رہی ہے وہاں پہ پولیس پرشاشن سب لوگ سیما کے چاٹوکار بنے ہوئے انسپیکٹر کہا جائے یا پولیس تھانے دار کہا جائے اس کو یہ جو نکل کر آیا سامنے تو اس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ پہلے ہی میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ ایک بوائی فرنڈ نیا پیدا ہوا ہے اور ہم بار بار آپ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ لپو کے گھر گئی ضرور ہے لیکن لپو ٹارگٹ نہیں ہے اس کا لپو صرف مہرہ بنایا گیا ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ جانے والی ہے اب اس کے بعد یہ پھر اے پی سنگھر لیونگ ریلیشنشپ کا جو ہے وہ قانون کے بارے میں بات کرنا اس کے لئے اپلیکیشن دینا اور یہ تمام تر کڑیاں ایک طرف اشارہ کر رہی ہیں دوستو ماننے کی کوشش کریں جاننے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیما کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے اور یہ سیما سٹیپ ٹو سٹیپ ایک سٹیڈی سے دوسری دوسری سے تیسری سٹیڈی پہ چڑھتی جا رہی ہے اور اپنے حدف کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا حدف کیا ہو سکتا ہے دیکھئے سیما جب یہاں سے گئی تھی تو پانچ سے چھے لڑکوں کے ساتھ اگر یہ لپو کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پانچ سے لڑکوں کو میسیج نہ کرتی صرف لپو کو ہی کرتی لیکن وہ کم اکل بے وکوف نالائک نکمہ لڑکا یا بچہ اس کے کابو میں آ گیا اور یہ بھگوڑی اس کے پاس چلی اور اس نے بھی پرشاد سمجھ کے رکھ لیا کہ بھگوان جی کی طرف سے یہ پرشاد ہے اور پرشاد بھی ایسا ہے جو تھوکا ہوا اگلا ہوا پرشاد ہے یہ ویس ایسا پرشاد ہے جس کو یہ لپو نے کھا لیا اور انہوں نے حضم کرنے کی بھی کوشش کریا دوستو اب یہ پولیس والا جو نکل کر آیا ہے سامنے یہ ویس ایسا پرشاد ہے جس کو یہ لپو نے کھا لیا اور انہوں نے حضم کرنے کی بھی کوشش کریا دوستو اب یہ پولیس والا جو نکل کر آیا ہے سامنے تھاکور جس کا نام بتایا جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ سیما کے ساتھ اپنے گہرے سنبند بنا چکا ہے اور اب وہ کھل کر میڈیا پر آ کر بھی یہ کہہ اس کے ساتھ سیما کے ساتھ اپنے گہرے سنبند بنا چکا ہے اور اب وہ کھل کر میڈیا پر آ کر بھی یہ کہہ رہا ہے سیما کو کہ سیما تمہاری خاطر اگر مجھے نوکری بھی چھوڑنی پڑے گی تو چھوڑ دوں گا تمہاری لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں نہیں جانے دوں گا کہیں بھی تو اب اس پولیٹیشن کا اس پولیس والے کا اس وکیل کا اس لپو کا تمام لوگوں کا جو مکروح چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور جس طرح راجوردن پرمار نے کل ایک ونٹرویو میں بولا تھا کہ ہماری گورم کو کھورمیں ہیں اور ہم اپنی گورمینٹ کا وروض نہیں کروں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی وروض کریں آپ احتجاج کریں کیوں نہیں آپ احتجاج کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت تو ہماری ہے ہم کس کے خلاف احتجاج کریں ہماری حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ بہت جل اس میگگی کا علاج ہونے والا ہے اور آپ نشٹりٹ رہیں تو ہم اس لیے ان کا وروض نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہہ رہا تھا راج بردن فرمار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پپو پاس ہو گیا پپو فیل ہو گیا لیکن پپو پاس ضرور ہوگا یہ پپو نہ پاس ہوگا نہ فیل ہوگا یہ درمیان میں ہی رہے گا اس کی کمپارڈ آئے گی اس پپو کی اور یہ پپو روتا پھرے گا ہر طرف سے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا یہ بڑی بڑی ڈنگیں مارنے والا پپو ہے اس پپو کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اس پپو کا واقعی پوپٹ راج بننے والا اور ایک طرف بھگوڑی جو ہے وہ بیڈیا پر آتی ہے بڑے وسوک کے ساتھ بڑی جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ آتی ہے اور دنیا کو لتھارتی ہے چتاونیاں دیتی ہے چیلنج کرتی ہے ہندوستان کے کلچر کو بگاڑ رہی ہے ہندوستان کی سبیدان کو بگاڑ رہی ہے دھینگا دکھا رہی ہے سارے ہندوستانی اور ہندوستانی بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہے کہ اس طفعہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ کر کے رہی ہے دوستو آپ لوگوں نے سچ کا ساتھ دینا ہے جھوٹ کا ساتھ دینا فیصلہ آپ نے کرنا ہے حیدر بھائی ایک اچھے انسان ہے اور وہ اپنے بچوں کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کی آواز بننا یہ کہ بھگوڑی کا آواز بننا ہے جو آپ کی کنٹری میں وائلیٹ کر کے آتی ہے